کراچی کے علاقے نورت نازم آباد کے کم عمر بہن بھائی کو جوریشنل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا سمات کے بعد عدالت نے کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچالکوں کے عوض بچوں کی آرزی کسٹڈی ان کے خالہ فرہین اور فسونیا کو دیتے ہوئے بچوں اور خالہ کا نام ای سیل میں شامل کرنے کا حکم دے دیا اسے حوالے سے حبیب اللہ کی رپورٹ دیکھے کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں کم عمر بہن بھائی کی پوڈسرار گمشدگی اور برامدگی کا معاملہ عدالت میں والد کی جانب سے بچوں کی حوالگی کی درخواست کی سمات ہوئی آیان اور انابیا کو پولیس کسٹڈی میں جوریشنل میجسٹریٹ وستی کی عدالت میں پیش کر کے ان کا بیان قلم بند کیا گیا جس میں بچوں نے بتایا کہ مارپیٹ کی وجہ سے خود ہی گھر سے گئے تھے جبکہ بچوں کے والد کے وکیل نے عدالت میں دلائل دیئے کہ دو سال سے والد کو بچوں سے ملنے نہیں دیا گیا ماں دوبائی میں ہے خالہ اور ماموں کو گرفتار کر کے سزا دی جائے عدالت نے دونوں فرقین کے بیانہ سننے کے بعد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا جس میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض بچوں کی آزی کسٹڈی ان کی خالہ فرین اور فسونیا کو دیتے ہوئے بچوں اور خالہ کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کا حکم دیا کا حکم بھی دیا ہے دوسری جانب آیان اور آنابیا نے گورنر سن کی دعوت پر گورنر حافظ میں دعوت افطار میں شرکت کی کامران ٹی سوری نے دونوں بچوں کے تعلیم اخراجات سمیت مکمل کفالت کرنے کا بھی اعلان کیا جبکہ پیپس پارٹی دینومر ڈاکٹر آسیم حسین نے بھی بچوں سے ملاقات میں کہا کہ ڈاکٹر زیاود دین اسپتال ٹرس دونوں بچوں کے تعلیم اخراجات اٹھائے گا حبیب اللہ جی این این کھراچی